اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں کاری سئی ٹیچر اسلامیات اختیاری ٹین کلاس عزیز طلبہ کل ہم نے یہ ٹویلو آیت کا ترجمہ پڑھا تھا سورت بکرہ کی پہلی آیات کا آج ہم نے اس کا دوسرا حصہ پڑھنا ہے یہ ہے ترجمہ اس کا جو آپ نے کل پڑھا آج اس کا ترجمہ پڑھنا ہے علائقہ علا حدن مر ربیہم علائقہ یہ دیکھیں یہی لوگ علائقہ کا معنی ہے یہی لوگ علا حدن مر ربیہم آجی علا معنی ہوتا ہے پر حدان معنی رہ رہ حدائت مر ربیہم اپنے رب کی طرف سے تو اس کا معنی پورا یہ ہوا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے حدائت پر ہیں ادھر تک اور آگے علائقہ ہم المفلحون علائقہ میں نے یہی اور ہم وہ مفلحون فلا پانے والے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوا اور صرف یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں فلا پانے والے یعنی مراد کو پہنچنے والے ان اللہ دین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سوا ان برابر ہے ان پر یہ جو پہلا حمزہ ہے اس کا معنی کیا دیکھیں یہ ترجمہ یہاں سے شروع رہا ہے بے شک جو لوگ کفر پر جم چکے ہیں ان کے لئے برابر ہے خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں عزیز طلبہ یہ ہے پیج نمبر ٹونٹی ون اور یہ ٹویلو آیت کی آیت کا دوسرا حصہ تو مزید اس سے آگے دوسرے پیج پر ٹونٹی ٹو پیج پر آجیں وہاں عزیز طلبہ یہ مزید آجات ہیں لیکن ہم آج یہ جو پیچھے والا حصہ ہم نے پڑھنا اس کا ترجمہ پڑھیں گے یعنی مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے الفلامی یہ حروف مقتعاد کلاتے ہیں عزیز طلبہ ان کا کوئی معنی نہیں اس کا معنی یہی کیا جاتا ہے الفلامی ریب شک شبہ یوکنون یقین رکھتے ہیں مفلحون کامیابی حاصل کرنے والے مقصد کو پہنچنے والے کامیابی حاصل کرنے والے مقصد کو پہنچنے اس کا واحد جو ہے مفلحون مفلحون آتا ہے سواون یہ لفظ پڑھا ہے ہم نے تو برابر مساوی ان زرتا ہم تو نے ڈھرایا مراد آپ ڈھرائیں ام یا ام کا معنی ہے یا لم تنجر ہم آپ نہ ڈھرائیں خاتمہ کا معنی ہے مہر لگا دی یعنی باندھ کر دیا غشابن من پڑھدہ ہے یوخادیون دھوکھا دیتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ جو ہے یہاں تک یوں سمجھ لیں کہ آپ کا یہ جو سبق ہم نے پیچھے پڑھا یہ دو لینے عزیز طلبہ یہ الفاظ مانی بھی آپ یاد کریں گے اچھے طریقے سے اسے لکھیں گے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ